محمد رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول ایک سطر میں اور اللہ ایک سطر میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معلومات رکھنے والے صحابہ کرام کو بطور قاسد منتخب فرمایا اور انہیں بادشاہوں کے پاس خطوط دے کر روانہ فرمایا محمد رسول اللہ کی جانب سے نجاشی عظیم حبشہ کے نام اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اما بعد میں تمہاری طرف اللہ کی حمد کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں جو قدوس اور سلام ہے امن دینے والا محافظ و نگران ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کی روح اور اس کا کلمہ ہے اللہ نے انہیں پاکیزہ اور پاک دامن مریم بطول علیہ السلام کی طرف ڈال دیا اور اس کی روح اور پھونک سے مریم علیہ السلام عیسیٰ کے لیے حاملہ ہوئی جیسے اللہ نے آدم کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا میں اللہ وعدہ اللہ شریک کی جانب اور اس کی اطاعت پر ایک دوسرے کی مدد کی جانب دعوت دیتا ہوں اور اس بات کی طرف بلاتا ہوں کہ تم میری پیروی کرو اور جو کچھ میرے پاس آیا ہے اس پر ایمان لاؤ کیونکہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں تمہیں اور تمہارے لشکر کو اللہ عز و جل کی جانب بلاتا ہوں اور میں نے تبلیغ و نصیت کر دی لہذا میری نصیت قبول کرو اور اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے جب عمر بن عمیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط نجاشی کی حوالے کیا تو نجاشی نے اسے لے کر آنکھ پر رکھا اور تخت سے زمین پر اتر آیا اور حضرت جعفر بن عبی طالب کی ہاتھ اسلام قبول کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اس بارے میں خط لکھا جس کا مطن اس طرح سے تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ کی خدمت میں نجاشی اسہمہ کی طرف سے اے اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کی طرف سے سلام اور اس کی رحمت اور برکت ہو وہ اللہ جس کے سوا کوئی عبادت کی لائق نہیں اما بعد اے اللہ کے رسول مجھے آپ کا گرامی نامہ ملا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عیسیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ ذکر کیا ہے خدا آسمان و زمین کی قسم آپ نے جو کچھ ذکر فرمایا ہے حضرت عیسیٰ اس سے ایک تنکہ بڑھ کر نہ تھے وہ ویسے ہی ہیں جیسے آپ نے ذکر فرمایا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ ہمارے پاس بھیجا ہے ہم نے اسے جانا اور آپ کے چچہ ذات بھائی اور آپ کے صحابہ کی مہمان نوازی کی اور میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے اور پکے رسول ہیں اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی اور آپ کے چچہ ذات بھائی سے بیعت کی اور ان کے ہاتھ پر اللہ رب العالمین کے لئے اسلام قبول کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجاشی سے یہ بھی طلب کیا تھا کہ وہ حضرت جعفر اور دوسرے مہاجرین حبشہ کو روانہ کر دے چنانچہ اس نے آمر بن عمیہ کے ساتھ دو کشتیوں میں اس کی روانگی کا انتظام کر دیا ایک کشتی کے سوار جس میں حضرت جعفر اور ابو موسیٰ آشری اور کچھ دوسرے صحابہ تھے براہ راست خیبر پہنس کر خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور دوسری کشتی کے سوار جن میں زیادہ تر بچے تھے زیادہ سیدھے مدینے پہنچے نجاشی نے غزوہ تبوک کے بعد نو حجری میں وفات پائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وفات کی کے دن صحابہ کرام کو اس کی موت کی اطلاع دی اس کی وفات کے بعد دوسرا بادشاہ اس کا جانشین منا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے پاس بھی ایک خط روانہ فرمایا لیکن یہ نامعلوم ہو سکا کہ اس نے اسلام قبل کیا یا نہیں